جی میرے بچوں سٹارٹ کرتے ہیں واپس اگر میری آواز غائب ہو جائے تو آپ پلیز انمیوٹ کر کے بتا دیں کیونکہ مائک کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی مائک آف ہو جاتا ہے مجھے ایک بات کا صرف جواب دو ہم نے تین ویرینسز کو تو ڈیبٹ کیا اور ہم کتنے ویرینسز کو کریڈٹ کریں گے یہ بتاؤ دو اچھا اب دیکھو یا تو تم تھوڑا سا سمارٹ پلے کرو یہ کرو کہ پہلے سے جج کر لو کہ ڈیبٹ ہیوی ہے یا کریڈٹ اور اگر ڈیبٹ ہیوی ہے تو اس کا مطلب ہے کریڈٹ میں تمہیں ایفیکٹ یہ بتاؤ اوور اپلائیڈ انڈر اپلائیڈ کا ایفیکٹ کس پہ ڈالتے تھے تو آج ان سب کا ایفیکٹ بھی کس پہ جائے گا تو اب ہم ون بائی ون ایفیکٹ نہیں ڈالیں گے میں نے کہا سارے ڈیبٹ سارے ڈیبٹ کو ڈیبٹ کر دو اور سارے ڈیبٹ کو کریڈٹ کر دو اچھا تو کیا کیا کروں ذرا بتانا نام لر وی اور ڈی وی اوکے کنٹرول سی کنٹرول وی ماؤن بتاؤ تین ہزار چھے ہزار تین ہزار اور چھے ہزار ہم کہتے ہیں بھئی ادھر کا ٹوٹل نو ہزار اس کا مطلب ہے اتنے روپے نقصان ہوا اور اتنے روپے فائدہ ہوا تو ابھی بھی فائدہ ہوا فائدہ ہونے کا مطلب ہے ہم اپنی قاوسٹ کو کیا کر دے بڑھا دیں فائدہ ہونے کا مطلب قاوسٹ اور بڑھا دوں قاومیں کام کر دیں گے فائدہ ہوتا ہے تو قاوسٹ کو اور بڑھا دیں بلتے ہیں چلو فائدہ ہوا ہے مبارک کو کس کو اور بڑھا لیتے ہیں نہیں نہیں کم کرتے ہیں فیوریبل ویریانس ہماری کس کو کم کرتا ہے کم کرتا ہے میرا بچہ تو اس کا مطلب ہے کسٹ آف گوڈ شوڑ کا آنے چاہیے کریڈٹ سائٹ اور پاکستانی طریقہ بھی یہ یہ کہ ڈیبٹ کریڈٹ برابر کرنے کے لیے ہم کہیں گے یہاں کا ٹوٹل گیارہ ہزار سات سو یہاں کا نوہ ہزار تو ڈیفرینس آیا تو بس کچھ بھی نہیں تو پھر سب کچھ کر لینا بسما نمست ہو گئی نا تم سب کچھ کرنا ہے بیٹے ہاں جتنے سوال ہیں میرا بچہ جتنے سوالات اچھا اب جتنے سمرات یہ نہیں کہ تم ٹینشن لو لو بولو بتانے کتنے سوال ہیں ہر وہ سوال جس کے ریکوائیڈ میں انٹریز بنانے کو کہا ہے اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے ہر وہ سوال جس کے ریکوائیڈ میں کیا کہا ہے انٹریز بنانے کی بنا نہیں ہے وہ آپ کی ذمہ داری بن گیا چھیک ہے اچھا آپ ایک سوال کے انٹریز پریکٹس کے طور پر بھی بنانا چاہیں گے یا میں آپ کو ایک نئی چیز پڑھا کر پھر کلاس ختم کروں جیسے آپ بولیں یا آپ چاہتے ہیں پہلے پریکٹس کریں پھر نئی چیز پڑھیں جیسے آپ کو دل چاہیں فرمائیں سوال پریکٹس کو ہم دور کر لیں گے خودی اچھا اوکی امن بھی یہی کہہ رہی ہے عریشہ بھی کہہ رہی ہے اوکی تو بس آئیے پھر پریکٹس اب آپ کی ذمہ داری اور ہم ایک نئی چیز آپ کو پڑھاتے ہیں نئی چیز سے مراد کیا ہے ایک ایسا سوال جس میں اس نے ہم سے ویریانس نکالنے کو نہیں کہا بلکہ اس نے سٹینڈرڈ یا ایکچول کاؤسٹ کو غائب کر دیا اور بولا تم نکال کے بتاؤ سٹینڈرڈ یا ایکچول کاؤسٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلے تو میں سوال بھی نکال لوں اور میرے خیال ہے سوال بلکہ سوال تم لوگ نکال لوں دھونڈ لو میں ذرا اتنی دیر محول بناوں سوال کا کیا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا جی سر بیسے تم لوگوں نے سوال نکال لیا ہوں گے یقیناً ایسے جب تم نے خود پریکٹس کیے گھر پہ جیسے مجھے فوراں ایک سوال نظر آگیا یہ ہے دوہ دار اٹھارہ ریگولر کا کوششن نمبر سکس اے ملا تم لوگ جی سر دوہ دار اٹھارہ ریگولر کوششن سکس اے یس سر تو میرے خیال ہے بس اسی سوال کو کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر بہت سارے سوال تم خود کر سکو گے اچھا اللہ میرے مالک رب زلجلال پہلے میں محول بناتا ہوں بھئی کہ آخر کام ہوگا کیسے اللہ میرے مالک رب زلجلال ایم پی وی اچھا ایک کام کرتے ہیں ہم کام یہ کرتے ہیں کہ نئی شیٹ انسرٹ کرتے ہیں نئی شیٹ میں ہم ایکچول کاسٹ اور سٹینڈرڈ کاسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کنٹرول اے ہم ہم اور یہ ہم کر دیتے ہیں چودہ ٹائمز نیو رومن اور ہم اچھا جیو اچھا جی پیارے بچوں اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو میں اپنے لیکچر کا آغاز کچھ ایسے کرتا ہوں کہ میں آپ سے یہ کوششن پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ویریانس نکالنے کے لیے آپ عام طور پر سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کوئی بھی ویریانس نکالنے کے لیے ایدر مٹریل پرائز ہو مٹریل کونٹیٹی ہو لیبر کونٹیٹی لیبر لیبر آر لیبر ریٹ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کمٹیٹیشن کرتے ہیں نہیں مطلب کس چیز کیا فارمولا کیا یوز کرتے ہیں ڈیفرینس نکالتے ہیں کس چیز کا کبھی ڈیفرینس کونٹیٹی کا کبھی ریٹ کا کبھی پرائز کا اور کبھی یونٹس اپنا آرس کا ایسے یہ یا سر کیا میں نے خدا ک gruppe آپ کو فارمولا پڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا ہمیشہ سٹینڈرڈ میں سے ایکچ پل مائنس کرنا انجاب نو سر کیا میں نے کہا ایکچپل میں سے سٹینڈرڈ مائنس کرنا نو سر میں نے کچھ کہا بھی یا نہیں سٹینڈرڈ میں سے ایکچپل مائنس کرنا اس کا مطلب ہے ایمن میں نے تمہیں یہرٹہ لگوایا کہ سٹینڈرڈ میں سے ایکچپلی مائنس کرنا ہمیشہ ہیں تم یہ کیا نا چاری ہو نا نے کیا یہ ہے لیکن کیا میں نے ایسے کہا ہے کبھی کہ سٹینڈرڈ مینس ایکچول قوائنٹریٹی سٹینڈرڈ پرائز مینس ایکچول پرائز مینس ایکچول آر سٹینڈرڈیٹ مینس ایکچول ریٹ یا تو یہ ہی ہے اور فارمولے بھی ایسے رکھیں لیکن اگر تم ادھر دیکھو درہ غور سے تو اب تمہیں سوال نکال نکال کے دیکھنا پڑ جائے گا جہاں اگر تم دیکھو تو بیٹے ایسے نہیں ہو رہا شاید اور اگر تم کہتے ہو سر سمجھ میں نہیں آرہی آپ کی بات تو ہوں پھر پاکستانی طریقے سے سمجھاتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سٹینڈرڈ پرائز میں سے مینس کریں ایکچول پرائز یا ہم سٹینڈرڈ ہم سٹینڈرڈ ہم سٹینڈرڈ ہم سٹینڈرڈ ایکچوال کاؤسٹ سٹینڈرڈ کاؤسٹ میں سے ایکچوال کاؤسٹ مائنس کرو تو دونوں میں سے کوئی ایک بات ممکن ہے کیا یا تو یا پھر ایک کام کرتے ہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں فیوریبل پہ کونسی سائن ہوگی اور انفیوریبل پہ کونسی ہے نا سر کیوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کیا خودانا خاصتہ میں نے پڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ فیوریبل ہمیشہ پوزیٹیو ہوگا انفیوریبل ہمیشہ نیگٹیو نہیں کہا تو چھوٹی چھوٹی آماؤن جو آپ زبانی پلس مائنس کر سکیں فرس کروائیں ذرا مجھے سٹینڈرڈ کاؤس فرس کروائیں دس روپے اوکے دس روپے بہترین ویلیو مائنس ایکچوال کاؤسٹ آج دوبارہ بولنا پانچ روپے پانچ روپے ہے تو بہت اچھی لیکن یہاں پانچ لکھوں گا تو یہاں بھی پانچ آئے گا کمبخت مکس سب ہونے کا خطرہ ہے مناسب کھڑنے ذرا پانڈرہ سات آٹھ روپے نو روپے بھی تو بول سکتے ہو ڈاریک پانڈرہ بھی چلی گئی آٹھ روپے پانڈرہ بھی لکھ دوں گا پانڈرہ بھی لکھوں گا ابھی پریشان کیوں ہوتے ہو تم لوگ پانڈرہ بھی لکھوں گا لیکن میں کہہ رہا ہوں پہلے آٹھ روپے is equal to سوچو یہ آیا یا یہ آیا پانڈرہ بھی بائی ڈیفول بائی ڈیفول بائی ڈیفول بائی ڈیفول اس پہ سائن کیا آئی لس بائی ڈیفول سمجھتے ہو جنرل ٹین بڑی اماؤنٹ ہے مائنس ایٹ فیوریبل پہ پوزیٹیف سائن آئی اب عریشہ کی بات کر لیتے ہیں عریشہ نے بولا تھا ابے عریشہ کی آواز آگی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا ہاں عریشہ بیٹے سٹینڈرڈ کاؤس بولی تھی بسمانے دس اور تم نے بولا ایکچول کاؤس سر فرش کریں کتنی پانڈرہ یہی بولا تھا نا تم نے نہیں تم نے تو پانچ بولا تھا پھر بسمانے پانڈرہ بولتی یعنی اس بار میں نے زیادہ کر دی فرش اب بتاؤ جواب کیا ہے انفیوریبل مائنس 5 یس ایکزیکلی مائنس 5 ایمپورٹنٹ بات پتہ ہی کیا ہے کہ انفیوریبل پہ کونسی شاہن آگی مائنس مائنس اچھا مائنس تم جب پیپر میں بیٹھے ہوگے نا جب تم پیپر میں بیٹھے ہوگے اور تمہیں سوال میں وہ کہے گا کہ سٹینڈرڈ کاؤس نکالو یا ایکچول کاؤس تو تمہیں سب سے بہلے ایسی ہی چھوٹی اماؤنٹ فرش کر کر کے ایسی ہی چھوٹی چھوٹی اماؤنٹ فرش کر کر کے تمہیں یہ ڈیسائٹ کرنا ہوگا کہ فیوریبل پہ کونسی شاہن آتی ہے اور اگر تم بولو اگر تم بولو سر ہم یاد کر کے چلے جائیں گے کہ بس فیوریبل پوزیٹیو ہوتا ہے انفیوریبل نیگٹیو ہوتا ہے تو میں ابھی چکنا چور کر دوں گا تمہارا یہ خواب کیونکہ میں ایکویشن اگر یوں بنا ہوں پیپر میں ایکچول کاؤسٹ مائنس سٹینڈرڈ کاؤسٹ کیونکہ میں نے تو نہیں کہا کہ ہمیشہ سٹینڈرڈ میں سے ہی مائنس کرنا کوئی بچہ ایکچول کاؤسٹ مائنس سٹینڈرڈ کاؤسٹ کر لے تو گناہ تو نہیں ہے نا کیا خیال ہے تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں فیوریبل وہی کوپی کرتا ہوں یہی لکھ دیا میں نے اب ذرا اماؤنٹ لکھوانا پہلی والی اگزیمبل کی یہ والی ایکچول کاؤس ایٹ مائنس ٹین آن ابھی بھی فیوریبل ہی رہا ہے پیارے بچے ہوں لیکن دیکھا سائن میں ہو گئی نا گھڑ بڑ یا نہیں ہوئی بولو مائنس پہلے فیوریبل پہ آ رہی تھی مائنس ٹو پوزیب اب آ رہی ہے نینگی ٹی اس کا مطلب ہے پیپر میں یہ بھی یاد کر کے جانا پڑے گا کہ سٹینڈرڈ میں سے ہی ایکچول مائنس کرنی ہے ارے کیا کہ یاد کر کے جاؤ گے بیٹے اتنا رٹہ نہیں لگایا جا سکتا میں نے اسی لئے تو عدب سے کہا کہ پیپر میں ہم بیٹ کے بنائیں گے ایسے ایکیویشن خود سر ضروری ہے سٹینڈرڈ پہلے لکھو نہیں تم ایکچول پہلے لکھ لیں گا اللہ کے حکم سے تم ایسے کرو یا ایسے دونوں طرح سے جواب سیم آئے گا ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں بس تھوڑا سا ساتھ اور چاہیے دس منٹ کا اب ہوئی والی ایکزیمپل لکھوانا اوپر والی ایکچول کاؤس پندرہ سٹینڈرڈ کاؤس دس انفیوریبل کا جواب پوزیٹیف پانچ آ گیا ایک احسان عظیم فرمائی ہے آپ لوگ احسان یہ فرمانا ہے آپ نے کہ اب آپ مجھے ایکویشن لکھوا دیجئے ایک منٹ ٹوکیے گا اب آپ مجھے ایکویشن لکھوا دیجئے گا سرکیس چیز کی ایکویشن لکھوائیں کہ اب اگر میں اس کو بغیر اماؤنٹ کے لکھوں تو کیسے لکھوں گا میں کہوں گا سب سے بہلے کیا تھا بولو سٹینڈرڈ پوست مائنس ایکٹرل پوست ایکٹرل پوست اس ایکوال ٹو کیا ہوتا ہے اب اس پہ سائن کے ساتھ دکھو مائنس ایکٹرل پلس کی سائن لگانے کی فیوریبل کے ساتھ ضرورت نہیں ہے فیوریبل اور آگے مائنس ان فیوریبل ان فیوریبل پہ مائنس کی سائن لگانے پڑے گی ایک ایکویشن یہ بند گئی ہے صحیح ہے یہ ایک ایک ایکویشن بنائی ہم نے ایمان دری سے بتاؤ سمجھ آرہی ہے یا نہیں نہیں آرہی تو میں دوبارہ سمجھا سکتا ہوں no problem یہ کیا ایکویشن بنائی ہے سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی تو میں کہہ رہا ہوں میں دوبارہ سمجھا سکتا ہوں standard minus actual standard minus actual is equal to favorable positive ہوتا ہے اور unfavorable negative ہوتا ہے یہ ہے simple سے ایک ایکویشن ہم نے ہم نے ایکویشن ڈرائب کر لی اس طرح ہم نے decide کر لیا کہ اگر ہم standard میں سے ایکویشن ڈرائب کریں گے تکہا سکتا ہوں انفیوریبل ہوگا نگیتی کیا کلیر ہے یہ بات yes sir اور اگر میں اور اگر میں ایدھر سے ایکویشن ڈرائف کروں تو کیا بناوں گا بولو ایک مند حسلا 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 اب لکھو actual cost minus standard cost اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک اقویشن بن گئی سر یہ دو اقویشن بنانا دیا آپ نے آپ کو یہ دو لگ رہی ہوں گی میرے مطابق یہ ایک ہی ہے سر کیسے ایک کام کرتے ہیں مجھے یقین ہے آپ تینوں کی میٹس اتنی اچھی تو ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں مجھے سٹینڈرڈ کاؤس معلوم کرنی ہے تو آپ مجھے سٹینڈرڈ کاؤس معلوم کرنے کے لئے ایک ہیشن بنوا سکتی ہیں کہ میں کیا ایک ہیشن مناوں گا مجھے سٹینڈرڈ کاؤس معلوم کرنے جو تو مجھے کیا کیا پتا ہوگا لازمی ایکٹرین کاؤس اور فیوریبل اور انفیوریبل فیوریبل اور انفیوریبل اور ایکٹرین کاؤس تو ایکوشن کیا بنے گی بولنا لوگ حک errorächen پھر لیخوا ہے closest котором resulted بولو ہ مینن نسام السلام اللہ اللہ شکancer اللہ 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 لکھ اللہ 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 رہا آ رہا آ اللہ لہ فیوریبل پلس ایکچول کوسٹ واہ بھائی واہ زبردست آپ لوگ تو میچ کے چیتے نکلے ایکچول کوسٹ سر کیا مشکل ہے اس میں کچھ بھی مشکل تو نہیں ہے میں نے کہا ہم میں کب کیا رہا ہوں مشکل ہے کچھ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے سٹینڈڈ کوسٹ نکالنی ہو تو فیوریبل ویریانس کو پوزیٹیو لکھو انفیوریبل کو نیگرٹیو لکھو اور ایکچول کوسٹ کو پلس میں لکھ دو تو کیا پتہ چل جائے گی ایک کام کرتے ہیں اس ایکویشن سے اگر اسٹینڈڈ کوسٹ نکالنی ہو تو بھی یہی ایکویشن بننی چاہیے چاہیے اگر میں آپ کو اس چیز کو سمجھا رہا ہوں کہ سٹینڈڈ مینس ایکچول کرو یا ایکچول مینس سٹینڈڈ سہیے فیوریبل پہ یہاں پلس سائن ہے اور یہاں پر لیکن ابھی میں آپ کو پروف کرتا ہوں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم چاہے سٹینڈڈ مینس ایکچول کریں چاہے ہم ایکچول مینس انشاءاللہ سٹینڈڈ کاؤس نکالتے ہوئے ایکویشن یہی بنے گی اب آپ کا ساتھ چاہیے مجھے بھرپور بنوائیے مجھے ایکویشن بنوائیں ایک منٹ رکھیں اس کو زرہ میں کلر کرتا ہوں تھوڑا ہلکا پھلکا یہ ہم نے ایکویشن بنوائی سٹینڈڈڈ کاؤس کی سہی ہے اب آپ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے سٹینڈڈڈ کاؤس کی ایکویشن بنوائیں بولیں مینس فیوریبل اور پلس انفیوریبل کو اس سٹینڈڈ پہ لے جائیں گے پڑھان پہلے وہ تو لکھوائیں یہاں پہ کیا لکھوں سب سے بہلے سٹینڈڈ کاؤس کیا ڈاریک مائنس کی سینڈڈ کاؤس نو سر تو پھر کیسے لکھو پھر کیا لکھو مائنس مائنس سٹینڈڈ کاؤس کوئی چیز معلوم کرنی ہو کوئی چیز معلوم کرنی ہو تو اسے مائنس میں معلوم کرتے ہیں کیا نو سر اس کا مطلب ہے یہ مائنس سینڈ ہٹانے پڑھے گی ہمیں ہے نا یہ سر ہم اسے پہلے سائیڈ پہ لکھے جائیں گے اب چلو ہاں یہ بھی طریقہ ہے اس کو ادھر لے جائیں گے ہے نا اور ادھر والوں کو ادھر لے آئیں گے یہ بہت بچکانہ طریقہ ہوتا ہے لیکن بہرحال اب تم نے بولا ہے تو میں ایسے ہی کر لیتا ہوں ورنہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ یہاں مائنس سٹینڈڈ کاؤس تھا نا تو ہم دونوں سائیڈوں کو مائنس سے ملٹیپلائے کروا دیتے کیا کرتے بسمہ دونوں سائیڈوں مائنس سے ملٹیپلائے کروا دیتے تو یہ مائنس مائنس کیا بن جاتا پلس ختم ہو جاتا اور یہاں جتنی بھی سائیڈ ہوتی وہ مائنس کی وجہ سے ملٹیپلائے ہو جاتی چینج ہو جاتی لیکن کیونکہ تم فرمائش کر رہی ہو کہ ہم نے کھیلے ملٹیپلائے تو میں نے کہا اوکے پھر یہاں کون ہے پہلے سے یہ بتاؤ ایکچرل گوست لکھ دیا بھائی تمہاری بھرپور فرمائش پہ پھر یہuğیں مائنس کا سی تو Wentz وہاں چلا گیا یہ وہاں جا کے ہو جائے گا پلس کا سی اب وہاں سے کون یہاں آیا بولو مائنسں فیوربل مائنسں فیوربل یہاں آگے ہو گیا پلس فیوربل پلس فیوربل اور بولو کیا ہوا مائنسں فیوربل минسںشں ان فیوربل مائنسں ان فیوربل اس کے بعد کیا لکھوں right hand side is equal to right hand sc is equal to actual cost plus favorable minus minus unfavorable variance is not in this equation or this equation no sir no sir no sir there is favorable plus sign there is favorable plus sign there is unfavorable minus here is unfavorable minus 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 نہیں ہے تو تم چاہے ایکویشن ایسے بنانا ایسے یا چاہے تم ایکویشن ایسے بنانا سر ایسے ایسے سمجھ نہیں آرہا ارے چاہے سٹینڈرڈ میں سے ایکچوال مائنس کرنا چاہے ایکچوال میں سے سٹینڈرڈ کو اور اماؤنٹ کی سائن اس کے مطابق کی سوچنا اب اگر تم نے یہ یہ بیسک کام کرتے ہوئے مستیک کی تو آٹومیٹیکلی تمہاری ایکویشن رولت آئے گی تو یہ بہت بچکانہ سا کام نہیں ہے کیا خیال ہے یہ یہ بہت بچکانہ سا کام نہیں ہے چھوٹی چھوٹی آماؤنٹ فیوریبل انفیوریبل کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے ہو رہے نا الحمدللہ آماؤنٹ فیوریبل کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے مجھے پتا چل گیا تھا؟ مجھے پتا چل گیا تھا؟ مجھے پتا چل گیا تھا؟ میں سوال پوچھ رہا تھا آپ لوگ جواب نہیں دیرہتے ہیں میں سمجھ گیا تھا میں نے کہا لے مرے لائٹ چل گیا میرے اس کی اس کی کیا کہتا ہے؟ کم لفت مائک کی چلو بارا چار جنگ بنا گا اب بیو بتاؤ آواز آرہی ہیں؟ یسے آرہی ہیں بھائی کوششن یہ ہے آپ لوگوں کوششن یہ ہے کہ آپ چاہے اس طرح کام کرو چاہے اس طرح دونوں ترہا ایک ویشن تو سیم بننے گیرہا میرا بچھا میں کہہ رہا ہوں چاہے آپ اس طرح کام کرو چاہے آپ اس طرح کام کرو یعنی چاہے آپ سٹینڈر میں سے ایک چول مائنس کرو چاہے آپ ایک چول میں سے ان کے صحے بھائی کام کرو چاہے آپ اس طرح okay ہم لگ رہا تھا کہ فیکر کوششن ہے یہاں فیکر میں مائنس ملکہ میرے تھے تو دونوں ترہا سے سٹینڈہ سٹینڈے ابیں ایک چول کرو چاہے سٹینڈہ ابیں ایک چول کود کرو چاہا ہوں موسیقی 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 پھر کیا دیا گا ہے standard cost price variance پھر کیا دیا گا ہے quantity variance quantity variance پس اب روک جاؤ price variance ہے unfavorable quantity variance ہے favorable اس کے بعد تو labor کی بات ہو لی ہے نا بات ہمیں کیا نکالنا ہوگا بغیر required پڑے actual cost اس چیز کی material direct material کیا آپ نکال رہے ہو یا میں نکال کے دکھاؤں نکال لیں گے نکال لیں گے ابھی نکال لیں گے بسم اللہ پٹا پٹا بانہ میں لکھ کے دکھا دوں گا ابھی actual cost نکال لیں گے equation تمہارے سامنے یہ نہیں تم یہاں سے بنانا چاہتے ہو اس کو دیکھ کے بنا لو امن حدیشہ سن رہی ہو actual cost نکال لیں گے actual cost کو اکیلا چھوڑو minus minus s c کو کھا لے جاؤ اور اب مجھے جواب بطا تین لاکھ پچیت ہزار باگی لوگ کیا دوسرے سہیارے بھی چلے گا سر میری تو ایک لاکھ بٹی سہزار پاک سواری اللہ اکبر بیٹے دو لاکھ چاریس ہزار سٹینڈر کاؤسٹ ہے unfavorable variance price variance ایک لاکھ دس ہزار ہے favorable quantity variance پچیس ہزار ہے پہلے یہ تینوں value سیم ہیں جو میں نے بتائی ہیں امن یہ تینوں value سیم ہیں جو میں نے پکا رہی ہیں جی سر اب زرا بتانے کیا کر رہی ہو تم علیشہ تمہارا جواب کیا ہے علیشہ تمہارا مائک پھر غراب ہو گیا کیا ہمیں آواز نہیں آ رہی تمہاری علیشہ تمہارا جواب کیا ہے علیشہ علیشہ آپ کے مائک سے آ رہیاب Southeast b innov demolille علیشہ ہمیں آ جituation علیشہ تعالی، مجھل کوش کھا ہے علیشہ علیشہ موسیقی مجھے لگ رہا ہے تو میں سمجھ میں نہیں آیا میرا بچیا ادھر دیکھو چاہے اس سے ایک ویشن بناو چاہے اس سے جیسے آپ بولوگی میں ویسے ایک ویشن بنانے کو تیار چلو بناتے ہیں کام کرتے ہیں دوبارہ بناتے ہیں ایک ویشن آپ کے اب بولو اب ایمن بولے گی صرف واقی لوگ سنیں ایمن اس کو دیکھو اور ایک ویشن بنواؤ مجھے ایک چول کاؤس مگا لگی بولو سر ہم ایک چول کاؤس لکھیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے کیسے لکھوں میں ڈاریک جادو کرلوں کیا ایک چول کاؤس تو سائن کونسی اس پہ مائنس کی مائنس کی لکھو پورا بولو مائنس ایک چول کاؤس آگے پھر بعد ہم سٹینڈر کاؤس کو ادھر لی جائیں گے مائنس میرا بچھا میں کیا لکھو آنگے مجھے یہ بتاؤ مجھے پوری ایک ویشن بنواؤ بلگل زیرو میٹر ہوں ایک ویشن بنواؤ 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 انفیوری بیل اور سٹینڈر کاؤس جاؤنکے مائنس بھی جائیے مائنس آنفیوری بل اور مائنس آنفیوری بل مائنس o مائنس آنفیوری بلاوس مائنس جو چیز معلوم کرنی ہو کیا کاؤ sacrifice مائناس مائلوم کرتے ہیں نئی تو اب ایک تریکا ہے اسکو بھی مائنس سے مائنس سے مائنس سے مائنس سے مائنس خیدا یا پھر ننے بچوں کی طرح یا پھر ننے بچوں کی طرح اس کو لے جاؤ یا پھر اس اسی کو لے جاؤ اس کی سائن چینج جائے گی اور ان سب کو لے جاؤ ان کی بھی سائن چینج جائے گی کیا خیال ہے؟ ملٹیپلائے کر نہیں ہے تو یہ مائنس مائنس کیا ہو گیا؟ پلس تو یہاں پہ کیا رہ گیا صرف ایدار ادار کمائن ایک چل کس یہاں بھی مائنس سے سب کو ملٹیپلائے کرو تو اس پہ سائن کونسی تھی؟ پوزیٹیو اب آئی گی؟ مائنس کی یہاں آگیا مائنس اور یہاں آگیا فیوریبل صحیح ہے؟ فیوریبل ہو گیا مائنس کا ان فیوریبل پہ سائن کیا تھی؟ مائنس کی اب آئی گی؟ پوزیٹیو 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 کانس کنس کی پوزیٹیو پوزیٹیو تم ایدار کس کنس کی پوزیٹیو مائنس کی پوزیٹیو پوزیٹیو ہے مہم انگھیو اب دیکھو این مہم ان کے عشر میں انفیوریبل کیا ہوگا بولو اے یک مازلہ رگ اللہ اکبر ان کے عشر میں انفیوریبل کیا ہوگا ان پیش مند مجھنے کرد گا سی پیشنی یہ جانا ہوں پیشنی تو یہ دونوں کیا ہوگئے بھائی پلس اور فیوریبل کیا ہوگا مائنس اب کڑ لو درہ امان پلیس بولو تو میں تمہیں یہاں بھی ایکویشن مرانا شکھاتے تین لاکھ پچیسے دار تین لاکھ پچیسے دار کیا آپ کی پجابہ تین لاکھ پچیسے دار روپے ہے yes sir مہربانی فرماتے ہوئے مجھے لیبر کی ایک چول کسٹ بتا دیتی 54,000 5, double, four, triple, zero آجی لوگ بھی دارا کوشش کریں جیسے دارا Prabheim سر اگر ہمیں کبھی جو کوسٹ دی وی اگر مائنس میں دی وی ہوگی تو ہم مائنس میں لکھیں گے ایکویشن میں نہیں میرا بچہ آپ کی کوئیشن کے مطابق جو سائن ہوں گی وہ پہلائیں گے وہ آپ کو مائنس پلس میں نہیں دے گا وہ آپ کو انگریزی میں لکھ کے دے گا اور چاہے وہ اس کے اوپر پلس مائنس لگائے یا نا لگائے وہ فیوریبل ان فیوریبل ضرور بتائیں آپ کو تو آپ اپنی ایکویشن کے مطابق ڈیسائیڈ کریں گی جیسے اس سبب ہم ایکسول کاش نکالتے ہوئے ان فیوریبل کو پلس کرنے ہوں سہیے اور کبھی ہم اس مائنس بھی کر رہے ہوں گے ڈیپینڈ کہ ہم کیا مالو کر رہے ہیں یہ مہتنے ہمارے ہیں سہیے اس میں سے کوئی بھی چیز رٹنے والی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایکویشن آپ کے سامنے ڈرائیف کی اور جب یہ ایکویشن یہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ہی رکھوایا آپ نے بولا سر پیوریبل پر پوزیٹیوار یا پیوریبل پر نیکیٹیو تو میں نے کہا بیٹا اس کو میں یوں لکھ سکتا ہوں اس سی منس اے سی اس ایسی پر تو پیوریبل پوزیٹیو اور ان پیوریبل پر نیکیٹیو آپ نے کہا اس سر اب اس میں سے مجھے ایکچوال معلوم کرنا ہو تو میں ایکچوال کو اکیلا چھوڑوں گا اور باگی ساری چیزوں کو مہلا لے جاؤں گا اور اس کے باڈ دیل پاس آنی جو چاہوں معلوم کر سکتا سر سب سے پہلے کونسی ایکویشن کو دیکھیں گے کی ساری ہیں یہ تو اگر کس نے بولا اتنی ساری ہیں اس کی مدد سے یہ بنائی ہے this is ایکویشن سہی ہے اور اس تین لائنوں کی مدد سے یہ بنائی ہے this is ایکویشن تو لیکن مزے کی بات ہے آپ ایکویشن بند سے کام کریں دونوں تانہ سے جواب سیم آتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پروف کر کے دکھایا کہ میں اگر اس سے ایکویشن بناوں کیا معلوم کرنے کی سکتے ہیں سکتے ہیں ایکویشن یہ بنی دی کیس سر بولو ایمن اور اسی تناہ اگر میں اس دیٹا سے ایکویشن کی اس سے سکتے ہیں نکالنے کی ایکویشن بناوں تو بھی یہی بنی دی دونوں سیم ہے چیک کرلو دیکھو سکرین چھوٹی کرتی ایکچول کاؤس پوزیٹی ایکچول کاؤس پوزیٹی انفیوریبل پہ منس سائن انفیوریبل پہ پہ پوزیٹیف سائن بس سر لوکیشن چینج لیکن کیا معلوم کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ایمن بولنا سٹینڈر کاؤس یہاں پہ بھی کیا معلوم کر رہے ہیں سٹینڈر کاؤس یہ تم نے مجھے بنوائی ہے نا ایکچول کاؤس نکالنے کی ایکویشن جی سر تم یہاں پر بھی ایکچول کاؤس کی ایکویشن بنا کے دیکھو اس ایکویشن ٹو سے سیم یہی بنے گی نہیں سمجھا رہی ہے من تمہیں تمہیں گھبراہ ڈھولی ہے مجھے لگ رہا بیسیکلی یہ دونوں ایکویشن سیم ہیں لیکن اسٹینڈر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں تو فیورابل پہ پلس ہے اور یہاں منس تو کیوں ہے کیونکہ یہاں سٹینڈر میں سے ایکچول منس کر رہے ہیں اور یہاں ایکچول میں سے سٹینڈر تمہارا جیسے دل چاہے تم پیپر میں یا تو یہ ایکویشن بنانا اور اس کی مدد سے ایکویشن ڈرائب کر لینا یا یہ ایکویشن بنانا اور اس کی مدد سے ایکویشن ڈرائب کرنا تم کسی بھی طرح ایکویشن ڈرائب کرو اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہوگی سر کیسے ڈائپ کریں گے ایسے پرس کریں کہ پندرہ ایکچول سٹینڈرڈ 10 اس کا مطلب ہے انفیوریبل پانچ روپے پاس روپے سٹینڈرڈ دس ایکچول آر فیوریبل مائنس دو پھر اس کو لکھ دیا اٹھا کے ایکچول کاؤس یہ مائنس سٹینڈرڈ کاؤس is equal to فیوریبل پہ مائنس کسائن انفیوریبل پہ پلس کسائن ایمن کلیئر ہوا یا بلکل آج دماغ چلنا بند ہو گیا بولو سر میں دبارہ سنوں گی نا لیکٹر تو مجھے آدھے گا سمجھ تمہاری مرضی ہے ورنہ تو مصر دبارہ پوچھنے گا اور بس ہم اپنے کلاس کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ابتے یا اتوار کو جو بھی ٹائم دیسائیڈوں ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ مجھے بتا دینا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ابتے یا اتوار کو ملاقات ہوتی ہے خیال لکھے گا اپنا فیاما اللہ حافظ کسی بھی وقت میٹنگ ختم ہونے والی ہے آخری منت چل رہا ہے صحیح ہے کوئی پرابلم ہو تو وٹشپ پہ رابطہ کرنے پھر آپ بھی ہو سکتے ہیں